یا علی مدد سچی بکار نہیں یا بریبان سچی بکار نہیں یا محمد حق سچی بکار نہیں لہو دعوت العقل یا علی مدد یہ سچی بکار نہیں بکار جانے کے قابل تو اللہ ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ تم اس کو چھوڑ کر جن کو بکارتے ہو مولمین داد اللہ مہاجر مکی کہتا ہے سخت مشکل میں آپ حسا ہوں اے محمد مشکل بشاہ پریاد ہے تم اللہ کی لامہ جن کو بکارتے ہو وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اللہ کی لامہ جس کو بکارتے ہو ان کی چہیت کیا ہے لَا يَتْجِبُونَ لَهُمْ بِشَّئِدْ وہ تمہاری کسی طرح کی کوئی بریاد سن رہا یہ نہیں سکتا یہ پکارنے والا یہ دربار پہ کھڑے ہوگا گھنٹے بچانے والا دیکھیں نا دربار پہ گھنٹے لگے دیکھیں کبھی نہیں گھنٹہ بجائیں کہ گھنٹہ بجائیں گے تو خواجہ غریب الہند جال جائیں یہ گھنٹے کی بات ہے تو بتا دو یہ گھنٹہ کیوں لگتا ہے مریدوں کو تو کہتے ہیں نا کہ یہ گھنٹہ لگاتے ہیں ہم تاکہ اس گھنٹے کو بجا کر بابے کو جگایا جائیں یہ سب فراد ہیں یہ گھنٹہ کیوں لگتا ہے کبھی سوچا جتنا دو نمبر کام ہوتا ہے وہ دربار کے اندر چھوپے میں ملد کر رہے ہوتے ہیں منشیات وہاں پر چرس وہاں پر افیوں وہاں پر بدگاری وہاں پر لیواسس وہاں پر زینہ وہاں پر چوری کمال وہاں پر بارنا جاتا ہے ڈاکو وہاں پناہ لیتے ہیں اور باہر بیٹھے میں جاسوس دیتے ہیں کہ کوئی آیا تو گھنٹہ بجا دیتے ہیں تاکہ اندر والے منشیان ہو جائیں جائیں یہ نورتے کو نہیں جگاتے ہیں یہ زندوں کو جگاتے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں ان کی مثال کیا ہے یہ ایسے ہی ہے یا رسول اللہ مدد کہنے والے یا علی مدد کہنے والے یا حسن مدد کہنے والے یا صاظمہ مدد کہنے والے یا قریب الہند کا نام لینے والے یہ ایسے ہیں جیسے پیاسہ قوے پہ کھڑے ہو کر کہیں پانی میرا موں میں آجا وہ ڈول نہ ڈالے وہ رسی نہ ڈالے وہ برسل نہ ڈالے بلکہ دور کھڑے ہو کر پانی کو کھڑے پانی میرا موں میں آجا میرے پوٹر سخجا وَمَا هُوَ بِبَالِهِ پانی بھی کسی پیاسے کے موں میں آتا ہے اس طرح پیاس سے تڑپا ہوا انسان پانی تو پکارتا رہے پانی اس کے موں میں نہیں آئے گا اسی طرح کہ اندھا تو پکارنے والا پکارتا رہے اس کی پکارنے والا پکارتا رہے نہیں جب بھی اور یہ پکارنے والا کیا ہے قرآن حکیم سورت راند ہے آیت نمبر چودہ ہے گھر میں رکھے ہوئے ریشمی غلافوں میں لٹے ہوئے قرآن حکیم کو کھول کو درائیس کی آیت کا ترجمات پڑھنا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظُلَالِ یہ اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کو پکارتے ہیں یہ پکار تو قصار کی پکار ہے اور وہ ہمیشہ گمراہ کی رہتے ہیں مومن کبھی غیر اللہ سے نہیں پکارا کرتا اور جو غیر اللہ سے پکارا کرتا ہے وہ کبھی مومن ہو سکتا مومنوں کے امام محمد الرسول اللہ سے بندر کے مدان میں مصیبت پریشانی دکھ تکلیم سختی آئی کیا کیا رسول اللہ سے فوراً سینجھا ریش ہوگئے پیشانی مبارکوں خاص میں رکھ کر کہا اللہ مقابلہ ہزار سے ہے تو مدد نہیں کرے گا تو ہم جیج سکتے رب نے مدد بتا رہا ہے رب نے فرشتوں کی نائم لگا دی مصیبت اور دکھ ہو حلاق لینی ہو رزق لینہ ہو بیماری کروانی ہو دکھ ڈالنے ہو اس سب کے لئے سچی بقار صرف یا اللہ مدد باقی سب شرکوں میں تردی قرآن حقیم سنیے اذا بستکم الظروف الیہ تجعرون ثم اذا کشب الظرعنکم اذا خریقم منکم بربی ہی یشرکون یہ کفار مکہ کا حال ہے یہ کفار مکہ کا حال بیان ہو رہا ہے کلمہ کو مسلمانوں کا حال خود سوچ لینا مالی کہتا ہے ثم اذا مسجم الظرع جب ان کفار مکہ کا مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کلمہ دو پر ایسی شرکی دیماری چھوٹی ہے یہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں بکا وہ بڑا مشہور جملہ ہے نا کشتی چلی ایک مراثی بھی قوم کا اس کشتی میں سوار ہونے لگا مراثی سمجھتے ہیں نا ڈوم مراثی کے ڈھول بیٹنے والے ناشنے گانے والے ملاثی نے کہا یار یڑیا پار لہی مراثی نے چلانگ ماری نیچے پر گیا اس سے پوچھا صاحب تم کیوں نہیں جاتی کہا جناب اس ملاثی کشتی چلانے والے نے کیا آیا کہ حضرت گیاروی والے عبدالقادر جرانی تم پار لگایا اصل میں مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ ہمارے مردوں کی کشتی روبی تھی تو گیاروی والا بابا بارہ سال کے بعد آئے تھا میری صبح حضارم کے پیشی ہے میں نے تم آ جانا بارہ سال میں کہا پانی میں تضار کر دی گفار مکہ کی کشتییں بھستی وہ کہتے ہیں اللہ پار لگاتا ہے کلمہ بڑھنے والا کشتی میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے مولا علی مشکل کشتی پان لگا دے اسی انداز اللہ مہا جرمتی صاحب کی ایک کتاب ہے شمائن اندازی ہمارے پاس موجود ہے اس میں کہتے ہیں کہ جہاز میں مولوی انداز اللہ کے مریض بیٹھے جہاز پہاڑ سے ٹکرایا قریب سا دوبارہ ٹکرا کے غرق ہو جاتا ایک مریض نے کہا حضرت اب نہیں بچاؤں گے تو کب بچاؤں گے اتنوں کہنا تھا کہ پہاڑ پورا وہ کشتی پہاڑ سے سائل پہ ہوگی جہاز کنارے میں لگیا ادھر تو یہ ماجرہ ہوا ادھر بابا جی نے اپنے مریض سے کہا ہجرے میں سے نکل کے کہ یہ میری کمر سے کپڑا اٹھا کے کمر دباؤں کمر دبائی تو کمر چھینے نہیں جی شمائن اندازی یا انداز اللہ مہا جنہ کی ساتھ اور قامات اندازی میں یہ واقع ہے کہا حضرت آپ کو تو عرصہ ہوگی یا ہجرے سے باہر میں نکلے یہ کمر کیسے چھل گئی کہا نہیں کوئی بات نہیں خاموش ہو کہا نہیں کچھ تو ہے بتاؤ چھوڑوں گا نہیں مجبور کر گئے جب پوچھا تو کہا تمہارا ایک مریضہائی سفر کر رہا تھا اس کی کشتی پہاڑ سے ٹھکڑائی اس نے ملے بھکا میں نے چین ہو گیا میں نے جا کر اس کے جہاز کو کندھا لیا جہاز کی نارے پر کندھا لی تھا راجی شرکے کی پوری اس سے چین گیا ہوگا کسی کو نہ بتانا مالکہ بے تم بایدہ مستکو مزدر فائرہی ہی تجیارور تفار مکہ کو مصیبت کرتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اس کلمہ پڑھنے والے کو مصیبت کرتی ہے تو اپنے پیر کو پکارتا ہے کس کا جنرم بڑا ہے اللہ کے لئے مصر مالکہ ایک ہر کو کام بے فرماتا ہے مکارو ان کو جن کو تم اللہ کے لئے مشکل کشا سمجھتے ہو اللہ کے لئے حاشت روا غوث عاظم بریبا تم نے اللہ کے لئے اپنے جتنے بنا رکھے ہیں ان سب کو ہی کرتے ہو در تکار لو اللہ خمتال لہ اللہ لاہور کے اندر میں ایک جگہ پہ جمعہ بڑھانے کے لئے جا رہا ہے میرے سامنے سے گاڑی گدری اس کے پیچھے لکھا جھولے لال خوشیاں دے خمتال جھولے لال دیکھا رہا ہے بڑی بیس ادنی ایسی بسے ہم گیا کہ جھولے لال لال شہفاس کرنا اس کے جھولے میں جھولے جھولا سلامی کے عذاب آیا اللہ کی طرف سے نہ جھولے لال وہاں پر پہنچا نہ کوئی جھولا پیلا وہاں پر پہنچا ہم نے سیڈی کے اندر دیکھا گاڑیوں کے انبار یہ پاکستان میں سنسلے کے عذاب آیا نہ بھی جھوشاں پہنچا نہ جھولے لال وہاں پر پہنچا نہ سہلی سرکار مددہ مانکے ہوتے ہوئے وہاں پر پہنچا جب اللہ کی طرف سے مسئیبہ پائے تو کوئی نہیں ٹال سکتا نہ جھولے لال ٹال سکتا ہے نہ کوئی اور مسئیبہ پاتی ہے تو محمد رسول اللہ بھی اپنے ماتے کو زمین پر رکھ کر اپنے سچے مشکل کچھ آت و فقارہ کرتے ہیں وَإِذَا مَتْسَكُ مُضُرُّ فِي الْبَحْرِ وَلَّمَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاہِ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو باہت کرسکتا ہے ربا تو ہی باہت کرسکتا ہے قفارِ مکہ کے ہواں دیکھتے ہیں اور پھر اپنے قسمہ پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں تو شرم سے یہ سر چھک جاتا ہے قرآن قفارِ مَتْقَا کو کہہ رہا ہے وَإِذَا مَتْسَكُ مُضُرُّ فِي الْبَحْرِ جب سمندر میں تمہیں سلاح پکڑ لیتے ہیں موجے کھیر لیتی ہیں وَلَّمَنْ تَجْعُونَ إِلَّا إِيَّاہِ مشرقین مکہ لاس کا بھی بھول جاتے ہیں مناس کا بھی بھول جاتے ہیں قُزدہ کا بھی بھول جاتے ہیں حُبَل کا بھی بھول جاتے ہیں پھر سرم ایک اللہ کا بھول جاتے ہیں فَلَمَّا لَجَّاكُمْ إِلَى الْبَوْرِ اَعْرَبْتُمْ اور جب اللہ تمہاری قسطی کو گنالے میں لگا دیتا ہے تم پھر اللہ کو بھول جاتے ہو یعنی مصیبت میں دفعہ احمد کا اللہ کو پکار دے اور احمد رضا خامر علوی منفوز آج کے درمیان فرماتے ہیں کہ جب وہ مصیبت میں پہنچا سمندر میں پہنچا تو دجلہ کے درمیان میں جا کر اس نے یا جنیل کو چھوڑ کر یا اللہ کا ہاتھ اگر رکھت ہو گیا دفعہ احمد کا کفیت میں بڑا نہیں وہ تو پھنچ کر اللہ کو پکار لیا کر پیسے ہم پھنچ کر بھی اللہ کی علاوہ خیر رب کو پکارتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ جَعَبُ اللَّهِ یہ کفار مکہ کا حال معلی کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ جب کفار مکہ کشتیوں میں سبار ہوتے دعو اللہ مخلصین علیہ الدین پھر صرف ایک اللہ کو پکار صرف ایک اللہ کے نام کی صداے لگاتے فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْفَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرَكُونَ اور جب ان کی کسی طفالوں سے نکل کر کنارے پہ لنجا دی اِذَا هُمْ يُشْرَكُونَ تو کفار مکہ خوشکی پہ پہنچ کر جان بچنے کے بعد کہا کرتے تھے یہ عزا نے مدد کی یہ غبن نے مدد کی ہمارے عمر شرط کی ایسے اندھیریں چھا چکے ہیں ہم مصیبت کے اندر بھی یہ مولدی مرید کو پٹی پڑھا پا ہے کہ تم نے بھی میرے پیچھ سے پیچھ کے آنا ہاں دریا میں تو یا جنید یا جنید یا جنید چیکنا ہوا وَإِذَا مَسَّ الْإِمْزَانَ وَإِذَا مَسَّ الْإِمْسَانَ ذُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِیدًا إِلَيْهِ سُمَّ ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَهُ نِغْمَةً مِّل نَسِيَ مَا كَانَ يَجْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْل وَجْعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا جب انسان کو مصیبت بڑھتی ہے یہ اپنے رب کی طرف نجو کرتا ہے اپنے رب کی طرف چھکتا ہے اپنے رب کو بکارتا ہے اور جب اس کو نعمت مل جاتی ہے مصیبت اس سے دور ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کا بھول جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ غیروں کو اللہ کا شریف بنانا شروع کر دیتا ہے مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں کے اندر سیلاب آیا درمار عبد الحقیم سے بقیدہ اعلان ہوا کہ قریب ہے سیلاب آ جائے ابھی وقت ہے آؤ اور آنکر باب عبد الحقیم کو راتی کرلو یہ سیلاب کو ٹال دے گا اللہ کی شان بند دریاں کا ٹوٹنا تھا ٹوٹا اور پانی بستی کو عبادی کو چھوڑ کر دربار تک پہنچ گیا کیونکہ دربار ہمیشہ بنتے بھی شہر سے باہر ہیں تاکہ پردہ پڑھا رہے ہیں اب مریدوں سے پوچھا یہ کیا ہوا کہنے لگے آپ کو نہیں پتا ہے یہ بابا جی کو سلام کرنے آنے یہ چار دن یہاں پڑھا رہا تو بابے کو ڈوب کر لے بھی جائے گا یہ ہے شرک یہ ہے غیر اللہ کی پکا وہ مشرک پھت کر اللہ کو پکا لیا کرتے تھے یہاں چلمہ پڑھنے والا نباس پڑھنے والا روزہ رکھنے والا حج کرنے والا لحاظ کرنے والا صدقہ دینے والا ساوے عمال کر کے مشکل میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور آرام جنبیل جاتا ہے تم بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس سے رب کسی حال میں یاد آتا کیوں اس کے مولویوں نے پٹی پڑھا دی خدا کے پرنے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے جو لینا ہے وہ لینا کے درے مستقی کاریاں کے اندر ہو